بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنافدو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں جو جیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھتا تھا کہ شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اساق دار سے بڑا کوئی ایکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی اکل درہ دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور اور بھی وجوہات تھی جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی وجوہات تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا گرمنٹ گرانے کا لیکن جب گرمنٹ گرانے دی اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ایمپورٹڈ حکومت کو جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس ایمپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی ٹوٹر کے اندر سارے ریکورڈز ٹوٹ گئے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح دس تاریخ کو دس اپرل کو پبلک سرگوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سنتیس بائی الیکشنز میں سے تیس تاریخ کے انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی ایمپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آکے گھس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزر پرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹمسی نہیں ہے جو آکشن بجائے الیکشنز سے پیسے خرج کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنگ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتا چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹر سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے کیا 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 وہ میں اس کے اوپر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی اس کے پر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آئیے ملک کتری بڑی قیمت ادا کر رہا ہے آج ہنگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو ہمارا ملک ہوتی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شاک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شاک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لئے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشن دی چاہتے تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے اسے بھاگنے کے لئے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائے تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے تھے لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنائے تھے میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لہور ہائی کورٹ میں ان کے پر اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانفرسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو تین سال سزاؤں بلکہ پانچ سالوں یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارر جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورڈ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کونسپ نہیں آئے کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھ ہی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے جو ڈاکٹر رزوان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ بھی مر گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ عرب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اس نے بھی آخر میں ستیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا ہے یہ غلط کام کرواتے دونوں اداروں کی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی ختم کی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام مخالفین کے خلاف کیسے کیسز اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو 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 ایک ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس ہو کیا ہے ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز بلے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیترل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات بھی آوں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کو پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو اب پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیترل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں دوسری چیز پر آتا ہوں کہ جب آپ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا ادار اس وقت جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید عامروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اوپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر ابھی میں آوں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طبیز ہے ہی نہیں جدر ان کو ڈنڈے مارا ہوگے وہ در چلی جائی انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لاکے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دی اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹوچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے یہ سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی ہے اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیٹ دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا نہ دیکھیں عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری ازادی کی اور جس میں ازادی کی مومنٹس تھی تو پولٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مجھے نوجوانوں نے آکے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب ہم جیل بھروں تحریک وہ پورا مند تحریک تھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی جو الیکشنز نہیں چاہتے جو الیکشنز سے بھاگتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھلانا یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشنز سے آ رہی ہے میرے سے ہمارے اوپر ہر بار کوئی یہ ایک بدباش انہوں نے انٹیریر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو رپریزنٹ کروائے کوئی محضب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بٹھا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اس طرح کی آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک راؤنڈ قتل کر رہا ہے جو ہر جرم کی ہے جس آدمی نے اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کومنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے اس کو وہاں پر بٹھا دیں وہ دھمکیاں دیتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے وہ تو بدنواش ہے نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں کبھی جا کے وہ توپیاں پہن کے کبھی عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کچھا لیے یہ گمکس کیا ہیں اندر سے ظالم ہیں یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شباز شریف نے مروائے ہیں اس کے اوپر نانوے سے نانوے تک اس نے کوئی نو سو لوگوں کو قتل کروایا ہے عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پر لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسرا اس کا تو سب کو پتا ہے یہ انٹینئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ بعد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ کی ان کو اوپر بٹھا لیا پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں اور انہوں نے اس باگ ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیرزم کا اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سیویلیت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں سر فکر نہ کریں فکر نہ کریں سر میں ابھی تھوڑے اور ڈڑنے لگا ہوں گے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن میں ان کو لگا لوں گا جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے فرانس کے اندر پبلک سرکوں پر نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے پولیس کو پیٹل بوم پھیک رہی ہے مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا ہے اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں کبھی سنائیں کہ یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جہ در جمہوریت آئے آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے ہیں ان کے رشتدار اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بڑکا رہا ہے عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے اتنے بے فکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے اکل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واسطہ ہے یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناولہ جیسے لوگوں کوئی سمجھ نہیں ہیں آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہیں جو عوام جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیریٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے آپ اس کو آپ پندرہ بیس تیز سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اسے کچھ رک جائے گی بات اور نفرتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کوئی جنگل کا قانون ہے کوئی فنڈمنٹل رائٹس ہے ہی نہیں جہاں دیکھیں تو آکے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں لوگ میں ذرا اپنے زمان پاکی بات کروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اخواہ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں قانون نہیں ہے وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ در ان کو ہے کہ عمران خان کو اخواہ کر کے لے جائیں گے وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پاہر پہ وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے وہ اخواہ کرنے آئے تھے کیونکہ انہوں کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے ارسٹ کرنے کی قانون واضح تھا میں نے پہلے میں نے اٹھاراں کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں میں پہلے کیوں نہیں جا سکا میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشتگردی کا دو اٹیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی گورنمنٹ نے سیکیورٹی وہ ڈراؤ کر لی تھی ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر اللہ نے بچایا ہے پتہ ہے انٹینر منسٹری خود کے لیے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے تو اس جگہ کے اوپر جدر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ تو میں چلا جاتا ہوں مجھے کس چیز کا ڈار ہے میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زداؤں میں عدالت میں جانے کے لیے کیا میں دہشتگرد ہوں چالیس دہشتگردی کے کیسز ہیں آج پتہ چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی تیس یا چالیس کیسز کر دی پندرہ کیسز ایک دن میں کیے ہیں کبھی سنائے کسی کے اوپر کسی لیڈر کے پندرہ کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں تین دہشتگردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں وہ بچارہ زلشاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں تین سو دو مرڈر کا پرچہ میرے پر کٹ جاتا ہے اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کاری نہیں رہی کونسی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں تو لوگ خوف زد ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پوری پورا ٹرپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام اللہ کا کرم تھا گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق اور پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ اس نے جا کے اس کو پکڑا اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے بچ کے ہاں تو انہوں نے تو قصد نہیں چھوڑی تھی پھر سیبوٹاج کیا جو ریزلٹ تھا جو جی آئی ٹی کا ریزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک باہر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کو ابھی انہوں نے کہا جناب میرے اوپر دو پرچے کارٹ دیئے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کامپلیکس میں گیا انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا وہ دروازہ ٹوٹ گیا جھوٹ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی لوگ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا اتنی پولیس اور رینجلز تھے تو جب تک میں جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کو اشتیال دلوایا ٹیئر گیس ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری ٹیئر گیسنگ شلے کی قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو اس کے باوجود چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈنشل کامپلیکس اور وہاں اشتیال دیا جاتا ہے لوگوں جو پولیس نے حرکتیں کیوں اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹرپ کر کے عمران حان کو وہ مروا لیکن میروں پر دہشت کر دی گیا پرچے کٹ گئے اب میں کل جاتا ہوں اب کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں ہائی کورٹ جو در میں آگے نکل ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے ایک الجزیرہ کا صحافی تھا اس کی رپورٹ دیکھ ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک دم نامعلوم افراد شلوار قویز کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا کوئی کچھ بھی نہیں آرام سے کھڑے ہیں اور پھر سے میری بات نہیں مانتے الجزیرہ رپورٹر کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنی آنکوں سے دیکھا کیا کیا ہے اور صرف پکڑتے نہیں ہیں جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہاں جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو الیکشن نہیں چاہتے یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا اس لیے انتشار چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا میں وہ نوجوانوں کے ملا تیس چالیس چھٹکے آئے جو انہوں نے کہانیاں سنائیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا ایک ایک کو پکڑ کے مارنا پتہ نہیں ان سے کیا انفرمیشن لے رہے ہیں وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک وہ بچارہ صفیر وہ یعنی غریب آدمی یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بچارہ کمائی کرنے والا آدمی ہے اس کے دیکھنے والا ہے وہ کمزور سا آدمی اس کو پہلے یہاں مارا اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے وہ جب اس کو پگڑ کے لے کے گئے شباز گل کو اسے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے میرے دو نوکروں کو انہوں نے پی رول پر رکھ لیا تھا جب میں پرائیم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پی رول پر رکھ لیا تھا تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ اگر سے کھانے سے زہر دینے کا پروگرام ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے چار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گوا تھے اور ڈاکٹر ازوان کو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا ہے تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں وہ سفیر کو رکھا ہوئے جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان میں جو اس پہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بلکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہیں یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اخواہ کر گئے ہیں عظر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں وہ کیسے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹا بھیج دیتے ہیں کوئٹا سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے ہیں اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے ہیں یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے ساڑھے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھی نائنٹی فائی پسنٹ کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شباز شریف کے ایک اس کا سولہ عرب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیا ان کی کتنے ہم نے ان کو پر دہشت گردی کے کیسز کی تو یہ یہ جو ہمارے پر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آرہا اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک روڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالور ہے کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے ایک روڑ پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ایک معاشرے میں جب ہم ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹر شپس میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹر شپس کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹر شپس فرینکوں نے لے کے آیا سپین میں تو سارا سپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹر شپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی کیونکہ وہ تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئے جا کے آپ کو پتا چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو منارہ پاکستان میں کیا کیا ہے وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں وہ جی اوپر سے حکم ہے جہدر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہمیں ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے عدلیہ نے اجازت دی تین دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے کبھی پاکستان کی تاریخ میں منارہ پاکستان کے جلسے پہ لہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے جلسہ فیل کروانے کے لیے جو جو کوششیں کی گئیں یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسیج دینے آئے تھے وہ دینے یہ میسیج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا یہ ملک کی فیوچر ہے بجائے یہ پولٹیکل ورکر جو کہ اپنے یہ سارا اپنے ٹائم دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے یہ دیلی ورژرز ہیں ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں پیسے والے نہیں ہیں یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑ گئے دو ہفتے تین ہفتے بند کر دیتے ہیں سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اسے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس بائیلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پولیسیز بن رہی ہیں یہ اس ملک میں نفرتیں پھلا رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں پرومن کر کے واپس آ جاتے ہیں ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ پہ رہنا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کو پر جس طرح مارا جس طرح ذل شاہ کا قتل کیا جو غصہ تھا سارا یہاں بار بار کہتا ہے رہا کہ کنٹرول کرو بار بار قرآن کی ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا ان کو میں درس دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے یہ ادھر چاہ پہنچ جائے گی آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ آٹھ پتہ نہیں تیس چالیس عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹھے دینے کے اوپر اور اب تک آٹھ عورتیں مر چکے یا لوگ مر چکے ہیں آٹھے کے ڈسٹیبیوشن میں دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا کرونا کے دوران جب لوگ ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا تب کا پس کیا ہم نے تب چودہ ہزار روپے ڈسٹیبیوٹ کیا کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر پرامن طریقے سے وہ بیٹھیں وہاں بیٹھ کے ان کو بقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو ان کو چیکس دیئے تاکہ ان کو زلیل نہ ہو سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے ہو تھا لقصان نہ ہو انجریز نہ ہو زخمی نہ ہو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے یہ صرف اور صرف چیف پبلسٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ بلگا رہے ہیں کہ جس طرح کی گیارہ مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں آگے آئی ایم ایف کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا ہونے اس لیے نہیں لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ عوام برداشت نہیں کرے گی کنڈیشنز نہیں مانتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف پھس گئے ہیں جا کے اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے کوئی روڈ بیپ ہی نہیں ہے اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم دس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں جو سب سے نچلا طبقہ ہے تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلان کرنی ہیں میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کر دی لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلان کرنی ہے جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں اپنے وقلہ کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمارے جو میرے جو وکیل ہیں ان کے پر پریشر ڈالا ہوا ہے اگر وکیل کام نہیں کر سکتے ہیں اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے جو انہوں نے عرشت شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے ہیں جب ہماری عمران خان کی کوریج دیا ہے تو کیا فرق پڑتا سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈوم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جنرلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلاند کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملکی جمہوریت خطرے میں کیونکہ اگر ازادی رائے ختموں کی جمہوریت گئی تو وہ کیوں نہیں آواز بلاند کر رہے ہیں اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کیونکہ کل ایک بہت تقریف سپریم کورٹ بار کے اندر لائز کنونشن ہے اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پر شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے تو کبھی بھی ہمارا رول آف لاؤ یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ ہم متحد ہوں اور یہ جو اگر بیلسٹر حسان سے ایک کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کدھر گئی پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلاند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلاندی کریں گے یہ بڑھتے جائیں گے اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرور ہوتا ہے ابھی بھی راستہ درست کر لیں کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھلانے کا اور ڈرانے کا دھمکانے کا یہ بیک فائر کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ حل نہیں ہے حل صرف ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن شکریہ